اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر رات کا پچھلا پہر تھا وال کلاک تین بجنے کا اشارہ اپنی مخصوص آواز میں سگنلز کے ذریعے دے رہا تھا اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی نے بجنا شروع کیا یہ منظر تھا اداکارہ سنگیتہ کے بیڈ روم کا وہ گہری نیند میں تھیں تقریباً بارہ بجے وہ شوٹنگ سے گھر واپس آئی تھی اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنا ڈریس چینج کر کے فوراں ہی گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی مگر ٹیلی فون کی گھنٹی بار بار بجنے کی وجہ سے آخر کار ان کی آنکھ کھل گئی میں بات کر رہا ہوں 1978 کی پہلی سیماہی کی سنگیتہ نے آنکھیں کھول کر پہلے وال کلاک کی جانب دیکھا جس کی سوئیاں تین کے ہند سے کو عبور کر رہی تھی چاروں نہ چار رات کے پچھلے پہل ٹیلی فون سیٹ کا رسیور کان سے لگا کر انہوں نے ہیلو کہا تو دوسری جانب سے اداکار شاہد کی آواز سن کر جیسے یک دم وہ پورے ہوش و حواس میں آ گئیں سنگیتہ کو معلوم تھا کہ شاہد ان دنوں اپنی فلم ماضی حال مستقبل کی شوٹنگ کے لیے بابرا شریف اور یونٹ کے دیگر افراد کے ساتھ کراچی گئے ہوئے ہیں شاہد نے سلام دعا لیے بغیر ہی بولنا شروع کر دیا ان کے الفاظ میں نجانے کیا جادو تھا کہ فلم انڈسٹری کی باصلائیت اور حسین ترین اداکارا کا چہرہ خوشی کے جذبات سے سرخ ہو گیا یہ شاہد کی کال کی خوشی تھی یا جو بات انہوں نے کہی تھی یہ اس کا اثر تھا کہ کال بند ہوئی سنگیتہ کی آنکھوں سے نیند کو سندور جا چکی تھی اور وہ دن چڑھنے تک مستقبل کے حسین خواب بنتی رہیں شاہد نے ایسا کیا کہا تھا اس کا مکمل احوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکون کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے خوبرو شخصیت کے مالک شاہد اور حسین اداکارہ سنگیتہ نے ایک ساتھ فلموں میں کام کرنا شروع کیا تو دونوں جانب سے پسندیدگی کے جذبات سر اٹھانے لگے شاہد پہلے سے ہی دو مرتبہ باقاعدہ شادی کر چکے تھے جبکہ سنگیتہ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود سنگیتہ کے حواس پر شاہد کی شخصیت اور ان کی لچھے دار باتوں کا جادو چل چکا تھا سنگیتہ نے شاہد کے ساتھ شادی کے بعد ایک خوبصورت زندگی کے سپنے اپنی آنکھوں میں سجا لیے مگر وہ جب بھی شاہد سے شادی کے موضوع پر بات کرتیں تو شاہد انہیں کوئی نہ کوئی نئی کہانی سنا کر کچھ وقت کے لیے ٹال دیا کرتے تھے ان دونوں کی ایک دوجہ میں دلچسپی اور پسندیدگی سے فلم لائن کے تقریباً سب ہی لوگ واقف تھے اور سب کا ہی یہ خیال تھا کہ یہ دونوں جلد ہی شادی کر لیں گے شاہد اور سنگیتہ نے اپنی عملی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بہت سا وقت بھی درجن و مرتبہ ایک ساتھ گزارا مگر اس کے باوجود شاہد اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیگر خواتین میں بھی اپنی دلچسپی برقرار رکھے ہوئے تھے جس کا اندازہ خود سنگیتہ کو بھی کافی حتک تھا مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاہد کی پرفرے باتوں میں آ کر ان کے ہر جھوٹ کو سچ باننے پر مجبور ہو چکی تھی بابرا شریف کے ساتھ شادی کے معاملات کی بھنک بھی سنگیتہ کے کانوں تک پہنچی تھی مگر شاہد نے انہیں اپنی صفائی سنداز میں دی کہ سنگیتہ کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا شاہد ماضی حال مستقبل کی شوٹنگ کے لیے کراچی گئے تو جانے سے پہلے بھی وہ سنگیتہ کو یہ یقین دلا کر گئے تھے کہ لاہور واپسی پر وہ ایک اہم فیصلہ کریں گے یہ وہی فلم ہے جس کی شوٹنگ کے دوران ہی شاہد نے بابرا شریف کے ساتھ شادی کی اور ہنیمون کے لیے وہی سے لندن روانہ ہو گئے رات کے تین بجے شاہد نے کراچی سے سنگیتہ کو ٹیلی فون پر کہا کہ وہ اپنی تیاری مکمل کر لیں میں دو روز کے بعد لاہور واپس آ رہا ہوں پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے یہی وہ خوشخبری تھی جسے سن کر سنگیتہ خوشی سے جھوم اٹھیں اور ان کی نیند بھی ان سے روٹ گئی سنگیتہ کی والدہ مہتاب بانو نے اکثر سنگیتہ کو سمجھایا کہ شاہد ایک ہرجائی شخص ہے اور وہ چوبیس گھنٹے نشے کی حالت میں رہتا ہے اس لیے اس کی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم مت اٹھانا مگر محبت کا بھوت سنگیتہ پر کچھ اس طرح سوار ہو چکا تھا کہ وہ کسی کی بھی بات سننے اور ماننے کو تیار نہیں تھی انہیں سب کچھ نظر آ رہا تھا مگر شاہد کی محبت کی وجہ سے وہ صرف وہی دیکھنا چاہتی تھی جو انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا شاہد سے ٹیلی فون پر بات ہونے کے بعد سنگیتہ نے خود کو ذہنی طور پر ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار کر لیا اپنی فیملی کی مخالفت کے باوجود وہ ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی شاہد کے ساتھ بات ہونے کے بعد سنگیتہ نے اپنی ایک قریبی سہلی کو اعتماد میں لیا اور اپنی شادی کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ بھی کر لی ایک دن گزرنے کے بعد انتظار کی گھڑیاں سنگیتہ کی دلی کیفیت کو سرشاری کے عالم میں لے جا رہی تھی وہ آنے والے خوبصورت لمحات کا تصور کر کے سرمستی کے عالم میں پہنچ چکی تھی ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کے خوابوں کا شہزادہ ان کی زندگی کا مستقل ساتھی بننے جا رہا تھا مگر پھر اگلے روز کے اخبارات میں شایع ہونے والی اس خبر نے سنگیتہ کے سارے خواب چکنا چور کر دیئے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شاہد کی بابرا شریف کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اور وہ دونوں ہنیمون کے لیے لندن روانہ ہو چکے ہیں اخبارات نے ان خبروں کو نمائی طور پر شایع کیا ناشتے کی ٹیبل پر اخبار کے فرنٹ پیج پر شایع ہونے والی اس ایک خبر نے سنگیتہ کے اندر کی عورت کو توڑ کر رکھ دیا ان کے ذہن میں صرف چھتیس گھنٹے پہلے شاہد کی ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کسی آندھی کی طرح گردش کر رہی تھی مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا چند روز تک اپنی خوشیوں کا سوگ بنانے کے بعد سنگیتہ پھر سے معمول کی زندگی گزارنے لگیں شاہد اور بابرا شریف واپس پاکستان آ گئے مگر ان کا ازدواجی بندن تا دیر قائم نہ رہ سکا اور ان کے درمیان الہدگی ہو گئی شاہد اپنی زندگی کے دکھوں کی ایک نئی پٹاری کے ساتھ پھر سنگیتہ کے پاس پہنچ گئے اور اپنی اس بڑی غلطی کی معافی بھی مانگ لی سنگیتہ کا دل پھر نرم ہوا اور انہوں نے نہ صرف شاہد کو سہارا دیا بلکہ انہیں سنبھلنے کے لیے مزید وقت بھی دے دیا شاہد بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ گئے وہ بھمرے کی طرح ڈال ڈال پر کھلے پھولوں کو تلاش کرتے اور ان کا رس چونس کر اڑ جاتے وقت اور حالات نے سنگیتہ کو سبق سکھایا کہ ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو شاید یہ سب کچھ طویل مدت کے لیے نہیں ہوگا یہی سب کچھ سوچتے ہوئے سنگیتہ نے حالات سے سمجھوتا کیا اور پھر اپنی ذہنی کش مکش کے دوران ہی انہوں نے ہمایوں کریشی کے ساتھ شادی کر لی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شاہد کے ساتھ سنگیتہ کی دوستی پھر بھی برقرار رہی سنگیتہ نے اپنی کئی ذاتی فلموں میں بھی شاہد کو بطورے ہیرو کاسٹ کیا اور آج بھی برسوں گزر جانے کے باوجود سوشل میڈیا پر سنگیتہ سے شاہد کے بارے میں جب بھی سوال کیا جائے تو وہ برملا کہتی ہیں کہ تمام ہیروز کے مقابلے میں وہ شاہد کو سب سے زیادہ پسند کرتی تھی اور آج بھی وہ ان کے سب سے اچھے دوست ہیں شاہد کی ایسی ہی کئی محبتوں کے بارے میں آپ کو جلد بتایا جائے گا اس کے لیے آئندہ پروگرامز کا انتظار کریں جن میں میں آپ کو شاہد کی ایسی محبتوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا جو شادی تک نہ پہنچ سکیں مگر شاہد کا وقت ان کی قربت میں بہت اچھا بسر ہوتا رہا میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکون کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ